شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو چار ایشوز سندھ گورنمنٹ کے اس کے بعد پھر جو ہماری قومی سیاست میں انفورچنٹلی جو تماشا چل رہا ہے اور جس طریقے سے ملک کے آئین اور قانون کو بلڈوز کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں سے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن میں شروعات کروں گا کل کے افسوسناک واقعے کی کافی دفعہ اس کے کل کے افسوسناک واقعے بعد گورنمنٹ کے لئے کافی سٹانس آ چکے لیکن میں پھر بھی تھوڑا سمپ کرتا چلوں کیوڑائنگ کمپنی جو ہے وہ زکاة ڈسٹریبیٹ کر رہی تھی اور زکاة ڈسٹریبیٹ کرنے سے پہلے جو ہے انہوں نے اپنے فیکٹری کے اندر ہی لوگوں کو کوئی اطلاع دی جو کہ انہوں نے انتظامیہ کوئی اطلاع نہیں دی نہ پولیس کو نہ ڈسٹریبیٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے نیکی کا کام ہے اور اللہ تعالی کی راہ میں انسان یہ نیکی کام کرتا ہے لیکن اس کو اورگنائز کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اورگنائز کر رہے ہو کس طرح لوگوں کو آپ چیزیں بانٹ رہے ہو اگر آپ سڑک پہ کسی کو پتا چل جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیگ بھر کے وہ پیسے بانٹ رہا ہے تو جو وہاں پہ حالت دونی تو آپ کو پتا ہے یہ کس طرح چیزیں ہوتی ہیں تو خرص کے بعد گورنمنٹ نے فوری طور پر فائر کٹی لوگوں کو گرفتار کیا اور اس واقعے میں جو بھی قیمتی جان کو نقصان ہوا کسی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وزیراعلا سندھ نے پانچ لاکھ روپے جو بھی ڈیزیز ان کی فیملی کو جن کا انتقال ہو گیا اور ایک لاکھ روپے ان کی فیملی کو جو زخمی ہوئے ہیں میں پھر یہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے گورنمنٹ بڑی کانچس تھی سندھ حکومت جو ہم نے پورے پاکستان میں حالت دیکھی کہ مفت آٹے پہ جو وہاں پہ افسوسناک واقعات ہو رہے تھے تو حکومت سندھ نے بڑا سوچ سمجھ کر ایک اسکیم بنائی کہ لوگوں کو کس طریقے سے ریلیف پہنچائے جا سکے اور اسی میں ہی ٹارگٹ کیا گیا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اٹھتر لاکھ خاندانوں کو دو دو ہزار روپے فی فیملی آٹے کی خریداری کی مد میں دیے جائیں گے اس کا میں ڈیٹا آپ کو آج دن تک بتا دوں تو یہ تیس مارچ تک کا ڈیٹا ہے اس میں جو میسیج کے ذریعے بینیفیشریز کو میسیج جا چکے ہیں آج دن تک وہ اٹیس لاکھ تئیس ہزار ایک سو پینتالیس اٹیس لاکھ تئیس ہزار ایک سو پینتالیس لوگوں کو میسیج جا چکے ہیں جس میں سے دس لاکھ اکتر ہزار دو سو بیاسی دس لاکھ اکتر ہزار دو سو بیاسی بینیفیشریز جو ہے وہ پیسے ویڈراؤ کر چکے ہیں ابھی تک حکومت سندھ جو ٹوٹل سندھ حکومت سندھیں ساڑھے پندرہ ارب روپے اس آٹے کی مد میں سبسیڈی کا اعلان کیا ہوا ہے اس میں سے جو حبیب بینک سے کیش ویڈراؤ ہوا ہے اس مد میں وہ دو ارب چودہ کروڑ پچیس لاکھ چونسٹھ ہزار ہزار روپے دو ارب چودہ کروڑ پچیس لاکھ چونسٹھ ہزار روپے ابھی تک جو ہے وہ کیش ویڈراؤ کرا چکے ہیں ابھی بینک سے تو گورنمنٹ آف سندھ کو یہ پتا تھا کہ یہ ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ابھی جو پورے پاکستان میں بھی جو واقعات ہو رہے تھے انفورشنٹلی افسوسناک واقعات ہیں اس میں انتظامیہ کے گورنمنٹ کی نیت ان گورنمنٹ کی ٹھیک ہے لیکن انفورشنٹلی ہمارے پاس ایک اس طرح کا محول ہے تو اسی لیے اسے نکومت نے کہا کہ جی کسی کو سڑک پر نہیں کھڑا کریں کسی کو اس طرح کسی کی بہتر بے توکیل ہی نہ کریں بہتر ہے کہ ان کو بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے تھوڈ ان کو میسیج جائے اور میسیج کے ذریعے وہ دو آزار روپے اس کے اکاؤنٹ میں آگئے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی سٹور سے جا کے وہ آٹے کی مد میں سبسیڈی لینا چاہے یا کسی اور چیز کی مد میں لیکن کوئی شخص آٹا کر نہیں کھا تھا مجھے چاول کھانے تو وہ چاول کی مد میں جو ہے وہ اس کو وہ گورنمنٹ کے پیسے سے وہ اپنی ریایت لے سکتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی ایک بہت اچھی پلاننگ ابھی تک چل رہی ہے میں ابھی تک کا ڈیٹا دیتا رہا ہوں یہ پورے رمضان میں چلتا رہے گا اور رمضان بھر میں انشاءاللہ تعالی ساڑھے پندرہ عرب روپے کی سبسیڈی ہم دے چکے ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی وزیرہ علیہ السین سید مراند علی شاہ صاحب نے خصوصی طور پر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اور شک سمجھتا ہے میری منتلی انکم پچاس ہزار روپے سے کم ہے تو وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ان سینٹر پہ جائے یا ایٹ ون سیون ون پر اپنا شناکتی کارڈ میسیج کرے اور اپنے قواہف دے تو ویڈن ٹوینٹی فور آرز جو ہے وہ بھی انڈرولڈ ہو جائے گا اور اگر یہ جو ساڑھے پندرہ عرب روپے کل کو اس میں پانچ عرب اور بھی پلس کرنے پڑے تو حکومت سندھ وہ کرنے کو تیار ہے تو یہ گورنمنٹ ایک مکینیزم بنایا تھا تو کل والے واقعے میں بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ فیکٹری کے مالکان کی نیت خراب تھی ان کا طریقہ غلط تھا اور اسی لیے گورنمنٹ ایکشن لیا ہے کہ آپ یہ سب کیلئے میسیج ہے کہ بڑا ہے مہربانی نیکی کا کام کرنا اچھی بات ہے سب نیکی کا کام کریں لیکن بڑا ہے مہربانی طریقہ کار اس کا اختیار کریں کسی کی زندگی سے کسی کی قیمتی جان سے کھننے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سب طریقہ اپنا جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ اختیار کیا جائے یہ تو چیز تھی جو سندھ حکومت کی جانب سے پوری رمضان المبارک میں کوشش کی جا رہی ہے ایفرٹس کی جا رہے ہیں اس کے بارے میں اس وقت جو ملک کی سیاست میں جو ہو رہا ہے وہ نہایتی افسوسناک ہو رہا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی پچھتر سال کی ہسٹری میں پاکستان کی پچھتر سال کی ہسٹری میں آئین قانون کی اس طریقے سے بے توقیری آج دن تک نہیں ہوئی سب سے پہلی بات یہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں جو کچھ ہوا ہے ہم نے میسج کیا دیا ہے ہم نے میسج دیا ہے کہ یہ آئین کی کتابیں ہیں یہ قانون کی کتابیں ہیں جو آپ کے پاکستان پینل کورٹ کے جو پینل کورٹ کے جو بھی قانون ہے اسی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اب اس ملک میں فیصلہ ڈنڈے کے زور پہ ہوگا اس ملک میں فیصلہ بدماشی کے زور پہ ہوگا اس ملک میں فیصلہ غنڈا غردی کے زور پہ ہوگا اس ملک میں فیصلے صرف طاقتور طاقت کے ذریعے کر سکیں گے قانون کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جس طریقے سے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں جو لاہور میں تماشے ہوئے جو پولیس والوں کی پٹائیاں کی گئیں جو قانون نافذ کرنے والے داروں کی گھاڑیوں کو نقصان پہنچائے گئے ان کے سپاہیوں کو نقصان پہنچائے گئے جس طریقے سے پولیس پہ پیٹرول بم پھکے گئے میں حیران ہوں اور واقعی ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کے مو پہ ایک تماشا ہے کہ پیٹرول بم پھکے جا رہے ہیں کسی کے گھر سے کسی گھر کی چھت سے اور کوئی گرفتار نہیں ہے جو گرفتار ہے سب کو زمانتیں مل رہی ہیں اگر خدا ناقصہ اس پیٹرول بم میں جو کہ آپ نے دیکھے کہ پولیس ہوں نے پھر بھاگ کی جان چھڑائی وہاں پہ اپنی اگر کچھ ہمارے سپاہی شہید بھی ہو جاتے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایک دفعہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے کارکنوں کو روکیں یا مضمت کرتے ہیں کہ ہمارے کارکن پر امن رہے ہمارے کارکن قانون ہاتھ میں نال نے آپ کی پنجاب کی ایک پی ٹی آئی کی لیڈر صاحب آپ جن کی آوڈیو لیک ہوئی ٹائگر فورس کے صدر عارف الوی سے اس میں وہ کہہ رہی کہ ہمارے کارکن پیٹرول بم پھیک رہے ہیں مطبع آپ دیکھیں کتنی عدالتیں ہیں سیشن عدالتیں ہیں لاہور ہائے کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے پوری عدالتیں دیکھ رہی ہیں کہ جتنے بھی موزز جج ساہبان میں لفظ استعمال کروں گا موزز جج ساہبان جب اپنے گھر پہ ہوتے تو ان کے بھار سپاہی پولیس والا ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ایک پولٹیکل پارٹی کو بی آٹی اور ملم جبا جیسے ٹکیتیاں الاؤں ہیں اور اس کے باوجود کوئی تلاشی کے لیے جائے تو ان کے لیے اسٹرے آرڈر الاؤں ہیں ایڈوانس میں ان کے لیے ایک ملک میں دو نظام چلتے رہیں گے اور آپ اس کی میں کہتا ہوں کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے کون کون ان کو ہمیشہ ان کے سہولتکار بنتے رہے ہیں آج ساکیب نصار کیوں نہیں کھل کے آکے جس دھرلے سے وہ گھومتا پڑتا تھا کہ گھوم پھرتا کیوں نہیں بتا تھا کہ جس نے اس کو سادق امین کا ٹائٹل دیا تھا اس کو اس جیسے چور اور بیمان شخص کو سادق اور امین کا ٹائٹل دیا تھا وہ کہاں چھپا بیٹھا ہوئے آج آج آگے اس کا دفاع ٹی وی پہ آکے کیوں نہیں کرتا اس ملک کے نظام کو تباہ کیا گیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں میں یہ بات سو دفاع کہتا ہوں سیاسی پارٹیاں بات کی بات ہیں سیاسی جماعتوں کی سیکنڈری ویلیو ہے پہلی بات ہے کہ اس ملک میں سیاسی نظام اس ملک کا نظام اور اس ملک کا ہر ادارے کی توقیر وہ امپورٹنٹ ہے جو پولورائزیشن امران خان نے اس ملک کے ساتھ کی ہے اور جس طریقے سے امران خان کو اس لادلے کو جو ہیلپ ہر جگہ سے ملی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک سوال عدالت سے پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ آپ نے ہمارے عظیم قائد چار اپریل کو ان کی برسی آ رہی ہے شہید زلفقا علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کیا شہید بھٹو مڈر کے اس میں محترم آسیب علی ذرداری صاحب ایز ای پریزینٹ آف پاکستان انہوں نے ریفرنس سپریم کورڈ میں داخل کیا کیوں نہیں تاریخ ملتی اس کی کیوں عدالتوں کے پاس وقت نہیں ہے شہید زلفقا علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل کیا گیا اس کے بارے میں ججمنٹ دینے کیلئے ہمارے پاس نہ بندوکے ہیں ہمارے پاس نہ گھلیل ہیں ہمارے پاس نہ لاتیاں ہیں ہمارے پاس نہ پیٹرول بم ہیں کہ ہم عدالتوں کو خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی محول بنائیں اور نہ کبھی بنائیں گے نہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مرتے دم تک اس طرح کا کوئی سٹیپ لے گی لیکن انصاف کا تقاضے کے لیے ہم چلا سکتے ہیں ہم اپیلے کر سکتے ہیں لیکن انصاف کا تقاضہ پورا کیوں نہیں ہوتا شہید محترمہ بینظر بھٹو صاحبہ کا کیس پنڈی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے لاس ٹیرنگ میں عدالت نے غیر مہینہ مدت تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی کیوں سوال ہے کیوں عدالتوں کے پاس ان مقدمات کے لیے وقت نہیں ہے عمران خان کے لیے فون کر کے بھی رات کو بارہ بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں لیکن جس نے اس ملک کو آئین دیا جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت دی اس کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو ناانصافیوں کی داستان ہے پیپلز پارٹی کے پاس کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی عدالتوں میں حملے کیا یہ پورے ملک کی ایک ایک جماعت کے لیے میسج ہے یہ ملک کے ایک ایک ادارے کے لیے میسج ہے جتنی شکایتیں ہوئیں جتنی زیادتیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئیں جس طرح پیپلز پارٹی کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی کوشش یں کی گئیں سب کوتوں نے ملکر پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی کی لیکن کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پولوریزیشن کی طرف بڑھی کبھی پیپلز پارٹی کسی ادارے کے خلاف اس طرح کی گھٹیا حرکتوں کی طرف بڑھی کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کسی ادارے پر حملے کے لیے آگے بڑھی کبھی اقتدار کی لالت میں پیپلز پارٹی نے اس حق تک کبھی گری جو اس ملک میں ستھ ہو رہا ہے جوابیں نہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس ملک کے ہر ادارے کو ایک اہم پلر سمجھتے ہوئے چاہے اس میں میڈیا ہو چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے اس میں جوڈی شریع ہو چاہے اس میں جتنے بھی اہم ادارے ہیں ان کو اہم پلر سمجھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے اپنی شکایتیں ضرور کی ہیں ہم نے ہم نے زیاو لکھ سے شکایت کی اس کے خلاف جدو جہد کی ہم نے مشرف سے شکایت کی ہم نے اس کے خلاف جدو جہد کی ہم نے افتقار چودری سے شکایت کی اس کی بہالی کے لیے تحریک میں بھی ہم آگے تھے جانو کے نظرانے پیپلز پارٹی کے ورکرز نے دیئے اور افتقار چودری سے شکایت بھی پیپلز پارٹی نے کی کہ آپ کا رویہ غیر آئینی غیر قانونی ہے ہم نے آمروں کے خلاف جدو جہد کی ہم نے کسی ادارے کے خلاف کبھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گریو حرکت نہیں کی یہاں پہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے اور جو جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ میسج کیا دے رہے ہیں وہ پیغام کیا دے رہے ہیں اس ساری میری جو آج کی ڈسکشن ہے صرف دو میسج نکلتے ہیں دو میسج ہر ادارے کو اگر آپ نے اپنے حق میں فیصلے لینے ہیں اگر آپ نے اپنی حکمرانی اپنی ذاتی حکمرانی آپ کو چاہیے ایک قانون ہاتھ میں لو گھنڈا گردی کرو بدماشی کرو ہر ادارے کے خلاف ہر گریوی حرکت کرنے کسی بھی گریوی حرکت کرنے کے لیے کبھی بھی گریز نہیں کرنا ہر حد تک جانا کسی بھی ادارے کو نیچہ دکھانے کے لیے جب تک کہ وہ آپ کی لائن پر آپ کی پچھ پہ آکے نہیں بیٹھتا یہ میسج پاکستان کی پولٹکس میں زندگی بھر نہیں گیا جو آج جا رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر اس میں جو بھی شخص اس کا ساتھی بنے اس خلط حرکتوں میں اس کی مدد کرے اس کا سہولتکار بنے یا اس پورے جو ماحول میں دیکھتے ہوئے خاموش بنے اس کے لیے سپاہی پولیس والا ہوتا ہے اپنے گھر سے لے کے کوٹ تک جاتے ہیں تو آگے پیشے موبائل ہوتی ہیں اس میں سپاہی پولیس والے ہیں آپ کوٹ روم میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے سیکیورٹی پر سپاہی پولیس والے ہیں ان پولیس والوں کو جوتے مارے جائیں ان کو ڈنڈے مارے جائیں ان کو پتھر مارے جائیں ہیں ان کے اوپر ان پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بم سے اٹیک ہو کسی ایک عدالت نے سوہو موٹر نوٹس نہیں لیا کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے تو کیا مطلب اگر اور اس پہ دیکھیں کہ آپ نہ کوئی شور مچ رہا ہے میں تو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں نہ میڈیا میں شور مچ رہا ہے نہ کسی عدالت میں شور مچ رہا ہے نہ کوئی پولٹیکل پارٹی اس کو اس طرح اٹھا رہی ہے کہ یار آپ یہ ملک کس ملک میں بیٹھے ہو جہاں پہ آپ پولیس والوں کو سر عام بے توکیری کرو ان کو مارو ان کو ڈنڈے مارو ان کو پیٹرول بموں سے یہ پیٹرول بم سے حملہ یہ دہشت گردی ہے یہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے یہ دہشت گردی میں شمار ہوتا ہے پیٹرول بم سے حملہ تو آپ یہ چیز کر لو لیکن کوئی عدالت سوہو موٹر نوٹس نہیں لے گی اس پہ اس سے بڑی لا قانونیت پورے ملک میں کہیں نہیں ہو سکتی ہے اس سے بری لا قانونیت کی مثال پورے ملک میں کہیں نہیں ہو سکتی ہے یہ ہم خدا نا خاصہ یہ میسے دے رہے ہیں کہ دس کنٹریز بداؤڈ دلاؤ یہاں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے اور ان سب لوگوں کو جو اس میں ملوث ہے جو اس کے ماسٹر مائنڈیں ہر جگہ سے کلین چٹے مل رہی ہیں ہر جگہ سے ان کو بیل بیفور آریس مل رہی ہیں عدالتیں بلا رہی ہیں وہ عدالتوں میں جانے کیلئے تیار نہیں ہیں انہوں نے ایک مرتبہ بھی عدالتیں کہنے پہ نہیں گئے ہاں جب بھی گئے اپنی مرضی سے گئے اپنے موڈ کے حساب سے گئے وہ جو بھی وہ جادو ٹونے میں جو ان کو تاریخ بتائی جاتی ہیں کہ اس تاریخ میں گھر سے نکلنا اس تاریخ پہ گئے ہیں وہ عدالت کے بلاوے پہ ایک دفعہ بھی نہیں گئے کسی ایک کوٹ میں بھی نہیں گئے اور ساری کی ساری عدالت طرف سے کلین چٹے مل رہی ہیں اسے لوگوں کو کہ ریاست پہ آپ حملے کریں ریاستی اداروں پہ حملے کریں اگر ریاستی اداروں پہ حملے کرنا جائز ہیں اگر یہ فیصلہ ہر کوئی اس ملک میں 22 کروڑ عوام یہ فیصلہ کر لے آج کہ ہم نے گرفتاری نہیں دینی کل بھی جو فیکٹری کا واقعہ ہوا اگر وہ فیکٹری کے مالکان فیصلہ کر لے گرفتاری نہیں دینی ہے اگر اس ملک میں ہر شخص فیصلہ کر کے اب میری گرفتاری کا فیصلہ میں کروں گا کہ میں نے گرفتاری دینی ہے نہیں دینی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بند کر دی جائیں دس دوات کے چکا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جب ان کے وارن نکالے گئے عزت کے ساتھ گریس کے ساتھ حمد کے ساتھ اور میں کہوں گا بردباری کے ساتھ گرفتاریاں دی ہیں پیپلز پارٹی کے ورکروں نے بردباریوں کے ساتھ گرفتاریاں دی ہیں ہمارے وارن نکلے ہوتا ہم نے ملک میں آکے گرفتاریاں دی ہیں ہمیں پتا تھا ہمارے ساتھ کیا شرون ہم نے والنٹریلی گرفتاریاں دی ہیں یہاں اس ملک میں آپ نے تماشا کیا مچایا ہوا ہے کہ یہ میسیج دے دیا آپ نے کہ اب اس ملک میں ڈنڈے کا قانون چلے گا بدماشی کا قانون چلے گا گھنڈا گھردی کا قانون چلے گا جو جتنا بڑا گھنڈا ہوگا وہ اتنے بڑا کامیابی جتنا زیادہ آپ موب اکھٹا کرنا ہے بس اور کوئی کام نہیں کرنا کل کوئی جتنے بھی مافیاز ہیں وہ بھی یہ کام کریں آپ پیسے اوپے ہائر کر لیں پانچ سی ہزار آدمی یا دو چار ہزار آدمی اور گھر کے باہر کھڑے کر دیں پھر اس ملک میں جو تباہی پھیلانی پھیلا دیں جس طرح کا میسیج دینا ہے میسیج دے دیں آپ آپ نے یہ میسیج دیا انفرچنٹلی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہماری عدالتوں کے پاس سارے قوانین موجود ہیں اور وہ جتنے بھی آوڈیوز تھیں کیا یاسمین راشد کی آوڈیو اور عارف علوی کی آوڈیو کسی ایک نے تردید کی کہ یہ میری آواز نہیں ہے کیا عارف علوی نے کہا کہ یہ میری آواز نہیں کیا یاسمین راشد نے کہا یہ میری آواز نہیں نہیں کہا اور یاسمین راشد صاحبہ اس آوڈیو میں مان رہی ہیں کہ ہمارے کارکنان پیٹرل بمپ پھیک رہے ہیں اس کے باوجود اس ملک کا قانون سائلنٹ ہے قانون میں ہر چیز موجود ہے لیکن قانون پہ جنہوں نے عمل درامت کرانا وہ سائلنٹ ہے میسیج کیا دیا آپ نے پورے پاکستان کو آج ایک کی حکومت ہے کل کسی اور کی حکومت ہو جائے گی پھر میں تو دھر بار کہتا ہوں یہ پانچ سی آزار آدمی جمع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پھر ہر آدمی اپنے گھر کے بار گھنڈے جمع کر دے بدماش جمع کر دے ان کو ہاتھ میں لاتھیاں دے دے یہاں لاتھیاں کافی جگہوں پر اتھیار بھی کہتا ہے یہ آئے کوئی مائکہ اللہ لڑنے کے لیے اور پھر آپ نے کیس پریسیڈنٹ یہی بنانا ہے کہ کیوں کہ آپ نے عمران خان کو کچھ نہیں کہا تو آئندہ آپ کسی کو کچھ نہیں کہو گے آپ نے پورے ملک میں میسیج دے دیا کہ اب کوئی برہر ہر شخص گرفتار اپنی مرضی سے دے گا اور اگر آپ نے کسی نے گرفتار بچنا ہے تو زیادہ زیادہ گھنڈے پا لے زیادہ زیادہ بدماش پا لے زیادہ سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر پا لے کہ آپ کے ہر غلط کام کو وہ صحیح ثابت کرتے رہے ہیں عجیب و غریب حالات لگے ہوئے ہیں اس ملک میں قانون کا تماشا بنایا جا رہا ہے جسٹس وکار سیٹھی مروم پشاور ہائے کورڈ کے چیف جسٹس کی ججمنٹ موجود تھی جسٹس وکار ستی مروم پشاور رہے کورڈ کے چیف جسٹس کی جسٹس ججمنٹ موجود تھی کہ کے پی کے بی آر ٹی کی نیب اور ایف آئی اے انٹرگیشن کرے عمران خان کی حکومت جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ جی اس میں ہم فسیں گے کیونکہ کے پی کے بی آر ٹی میں کے پی کے بیروکریٹ کہ چکے کہ سات عرب رویے کی صرف کیک بیکس چلی ہیں باقی ایمبلزمنٹ الگ ہوئی ہے سات عرب رویے کیک بیک چلی ہیں لیکن سپریم کورڈ میں اور جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی بینچ تھی جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی بینچ تھی جس نے اس کو اسٹی آرڈر دے دیا اور وہ اسٹی آرڈر یہ تھا کہ جی اس پہ ایف آئی اے کو منع کر دیا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کی خیبر پختر خواہ کی حکومت کے بی آر ٹی کیس پہ آپ کو اسٹی آرڈر دیا جاتا ہے آپ اس کے خلاف انکواری نہیں کریں گے پھر وہ اسٹی ایکسٹینڈ ہوتے رہے میں چھپوں میں تنقید نہیں کروں گا میں عزت کرتا ہوں تمام جج ساہبان کی میں جوڈیشری کا اعترام کرتا ہوں لیکن ایک سوال یا نشان تو بنتا ہے کہ پاکستان میں کتنے بڑے کرپشن کیسز میں کس نے اسٹی لیے آج تک اور کس کو اسٹی ملا ہے آج تک سب پہ مقدم چلے کسی نے اسٹی نہیں لیے اور اگر جس کے ہاتھ صاف ہوں گے وہ اسٹی کیوں لے گا اگر آج کوئی ملک کا ادارہ کسی کا دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے کسی سرکاری ادارے کا کسی پرائیویٹ شخص کا جی ہمیں آپ پر شک ہے کہ آپ نے غلط کام کیا آپ نے کرپشن کی ہے آپ نے غلط طریقے سے پیسے کمائے ہیں تو آپ بولیں گے جی آو بسم اللہ آپ ان کو ایری کرو انویسٹیکشن کرو جو چور ہوگا جو ڈاکو ہوگا جس کے چور کی دھاڑی بھی تنکا ہوگا وہ کہے گا جی نہیں میری انویسٹیکشن نہیں کرو میں اپنی تلاشی نہیں دے سکتا تو عمران خان نے یہ کیا پرویز خٹک نے یہ کیا کے پی کے کی گورنمنٹ نے یہ کیا انہوں نے کہا ہم تلاشی نہیں دیں گے وہ چلے گئے سپریم کورڈ میں جسٹس وقار سیٹھی صاحب کی جو ججمنٹ تھی اس کے اگینسٹ ہمیں سٹیٹ دیا جائے اور اس وقت بینچ میں جسٹس عمرتہ بندیال صاحب تھے موزد جج صاحب انہ نے سٹیٹ دے دیا ہمارے لئے قابل احترام ہے میری لئے کم از کم قابل احترام ہے تمام جج صاحبان لیکن یہ سوال یا نشان تو بنتا ہے کہ جی آپ نے اس کو اسٹیٹ دے دیا لیکن اس ملک میں کسی اور پولٹیکل پارٹی نے کبھی کسی کارپشن کیس پر اسٹیٹ نہیں لیا تو آپ نے ایک ڈاکو ایک چور ایک بائیمان کو اسٹیٹ اس ملک میں کی عدالتوں سے ملے اسٹیٹ ملے اور آج دن تک میں اوپن چیلنج دیتا ہوں عمران خان سے لے کے کسی ترجمان سے تک لے کر ایک شخص نہیں ہے پی ٹی آئی کا جس نے اس کی جسٹیفکیشن دی ہو کہ ہم نے اسٹیٹ چون لیا کوئی ایک شخص نہیں ہے میں اوپن چیلنج کرتا ہوں ایک شخص آکے ٹی وی پہ پہ بتائے کہ ہم نے اس لئے اسٹیٹ لیا ہم نے اس لئے اسٹیٹ لیا کیونکہ ہمارے ہاتھ سافتے ہم نے کہا پھر بھی ہمپئرکواری نہ ہو کون کہے گا جی کون کہہ سکتا ہے میرا موبائل اگر یہاں سے گھم ہو جائے میں بولوں یار مثال کے طور پر یار آپ نے اٹھایا تو تلاشی لے لو میری یار میں نے نہیں اٹھایا اور اگر آپ کے جیب میں ہوگا میں تلاشی نہیں دوں گا کیوں نہیں دھو کہ تلاشی بھائی یہ کیا ملک میں دو کانون ہمیشہ چلتے رہیں گے لادلوں کے لیے الگ کانون اور جو لوگ پسند آئے ان کے لیے الگ کانون ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے ہمیشہ سافٹ کاؤنر ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے ہمیشہ ریایت اور باقی پارٹیوں کے لیے جھوٹے اور ڈنڈے ہمیشہ اس ملک میں کیا اس طرح چلتا رہے گا نظام ایک پولٹیکل پارٹی کو کرپشن آلا ہو ہے ایک پولٹیکل پارٹی کو توشا خانہ کے ڈاکے آلا ہو ہے ایک پولٹیکل پارٹی کو فورن فنڈنگ کی بہیمانیاں آلا ہو ہے ایک پولٹیکل پارٹی کو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ علاؤ ہے